بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاپر زائد افسر آج اپنے سیکنڈ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہمارا سب سے بیسک ایشو ہے ہم لوگ جس پر بات کر رہے تھے لازٹ ٹائم وہ تھا سائنرزیزم آف درگز اور اس کو ہم کن کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سائنرزیزم ہے تو بیسکلی ایفل بی کے بارے میں تو میں ڈسکس کر چکا ہوں اب ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کنائن پاربو وائرس سی پی وی کے اوپر جس کو کنائن پاربو وائرس انٹرائیڈس بھی بولتے ہیں سی پی وی ای بھی بولتے ہیں اور یہ موسٹ ٹیڈلیس ڈزیز آف ڈاکس ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ کومن ہے تو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کی تین سے چار پریزنٹیشن ہیں آپ کے پاس تو ہم جو ہے وہ ایکیوٹ لیول سے لور لیول پہ جائیں گے تاکہ آپ کو ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ اس کا پتہ چلتا رہے کہ کون کون سی کنڈیشن جو ہے وہ کنائن پاربو وائرس کی ہو سکتی ہے میں بار بار جو ہے وہ ایک ورڈ یوز کروں گا جو جس کا نام ہے سی بی بی سوسپیکٹڈ سوسپیکٹڈ مینز ہے کہ اگر آپ کے اوپر کنفرمیٹری ڈائگنوسٹکس کی آپ کے پاس فسیلیٹیز موجود نہیں ہیں تو آپ اس کو سوسپیکٹڈ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں بیسٹ اپون ایویڈنسز جو آپ کے پاس ہسٹری کی فارم میں اور جو آپ کے پاس سائن ایڈ سیپٹمز کی فارم میں موجود ہوں گے تو اس میں جو سب سے پہلے most acute level پرو وائرس کا وہ ہے کہ ڈاگ آپ کے پاس آیا اس کی کمپلین ہے کہ یہ دو دن سے ایک دن سے یا تین دن سے یہ وامٹنگ کر رہا ہے اور وامٹنگ جو ہے بہت زیادہ smelly smell بہت زیادہ ہے اتنی smell ہے کہ وہ تینجنٹ smell آپ کو فیل ہوگی اور سیکنڈ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو بلڈی ڈائی ہے اس کے سٹول میں وہ بلڈ آ رہا ہے اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیور بلڈ جو ہے وہ پارٹیکلز آف سٹول وہ پیور بلڈ بھی باہر آتا ہے سو دو سمٹمز آپ کے پاس جو ٹپیکل ہیں اور اس میں جو ہے وہ جو آپ نے اس کی ڈیفرنشیل کرنی ہے اس کے ساتھ سی سی وی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سی پی وی میں جو ہے وہ smell بہت زیادہ آتی ہے اور سی سی وی میں پارو وائرس میں smell بہت زیادہ آتی ہے اور کرونا وائرس میں smell نہیں آتی یہ دو چیزیں جو ہے وہ کامن ہیں اس کے ساتھ جو تیسا سمٹم میں وہ ہے انوریکسیا پرو لانگ انوریکسیا ہے مسلسل دو دن سے یا تین دن سے وہ نہیں کھا رہا اور اس کے بعد بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیفنیٹلی جو بلڈ کی وومٹ کر رہا ہے یا جو بلڈ ڈائریا بلڈی ڈائریا کر رہا ہے وہ لیتھارجک بھی ہوگا اس کے اندر بیٹنس بھی ہوگی تو یہ ساری جو ہے اس کے اندر ہوں گی تو یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ نمبر ون پہ آتی ہے کیا ہماری ایکیوٹ ایکیوٹسٹ لیول میں اس کو بولوں گا جو سب سے ڈینجرس لیول ہے جس میں جو سروائیوال ہے جو اس کی پروگنوسیز ہے وہ پور ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو فلڈ تیرابی کی طرف جانا پتا ہے اور فلڈ تیرابی کیا ہوگی یہ میں انشاءاللہ ابھی اگر اس ویڈیو میں ہو جاؤں گا تو بے ڈسکس کروں گا آدھر ویڈیو میں اس کو ڈسکس ضرور کروں گا تو سیکنڈ جو پریزنٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وامٹ جو ہے وہ ویڈاوٹ بلڈ ہے مطلب بلڈ نہیں آرہا بٹ فریکونٹسی اتنی ہے اس کی کہ وہ تقریباً ایک ڈھنٹے کے اندر کو تین وامٹس لازمی کر رہا ہے ڈاغ میں ڈاغ یا بابی اور جو بلڈی ڈائری ہے وہ سیمیلر اور اینوریکزیا اور لیتھارجی کنڈیشن یہ اس کے اندر جو ہے وہ آرہی ہے اس کو بھی آپ سی پی بھی سسپیکٹڈ ڈیکلیر کر سکتے ہیں آہ سمیل جو ہے اس کا جو ہے وہ لازمی پوچھ رہی جائے گا آہ کہ سمیل آرہی ہے یا نہیں آرہی بہت زیادہ تینجنٹ سمیل ہوتی ہے یہ پارو وائرس کی سب سے آہ جو بیسک سائن ہے یہ وہ ہے آہ درمیان میں ریسرچ پیپر پہ تو میری ساری ریسرچ جو تھی وہ پارو وائرس پہ تھی اس لئے ویدن ٹائم پیریئید آپ کو جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا جب آپ پارو کی پیشنٹس کو چیک کریں گے کہ پارو کی جو ٹپیکل سمیل ہے وہ ڈاغ اینڈر ہو رہا ہے آپ کے کلینک پہ تو آپ کو خود ہی اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ پارو کی جو ایکچوال ڈائیگنوز ہے وہ آپ پرفیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو یہ تھی سیکنڈ کنڈیشن اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن آگئی کہ موشنز نہیں ہیں بٹ وامٹ ہے اور وامٹ سمیلی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اینوریکسی ہے اور لیتھارجک ہے یہ تھرڈ کنڈیشن آجاتی ہے یہ تھوڑی اسی نارملائزد ہوتی ہے اس میں پروکنوسیس جو ہے وہ فیوریبل ہوتی ہے جانور ٹھیک ہوتی ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ جانور ٹھیک ہوتی ہے اور نمبر فور پہ جو ہے وہ آپ کے پاس آگیا کہ نہ ہی اسے وامٹ ہے یہ بڑی ٹپیکل سی کنڈیشن ہے جو نمبر فور پہ میں بتانے جا رہا ہوں اکثر ویٹس جو ہیں وہ مجھ سے اتفاق نہ کریں شاید جو فورتھ کنڈیشن آپ کے پاس آئے گی وہ کنڈیشن ہے کہ صرف اینوریکسی ہے ڈاگ کو اور پاپی کو صرف اینوریکسی ہے اور نہ اس کو وامٹنگ ہے نہ اس کو موشنز ہے اور انیمک کنڈیشن بھی نہیں ہے اس کا جو میکوزہ ہے وہ بلکل آل رائٹ ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو جو ہے وہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ پارو وائرس بھی کلیر کر سکتے ہیں میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں گا اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک چیز تو ڈاگ سے آپ کو سمیل آئے گی جو ڈاگ ہوگا وہ خود ہی اس کے اندر سے آپ کو سمیل آئے گی اور تھرڈ چیز اس میں اس کا جو آئی میکوزہ ہے وہ بہت زیادہ یا تو رائٹش ہوگا یا بہت زیادہ وائٹنس کی طرف ہوگا تو یہ دونوں کنڈیشن ہی شو کرتی ہیں کہ انٹرنل ہی جو ہے وہ لیور اور بلڈ لیول جو ہیں اس کے جو بلڈ پیرامیٹرز ہیں وہ ٹوٹلی ڈسٹرپ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ان دو چیزوں کی بیس پہ کہ آپ اس کو سسپیکٹڈ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور تقریباً 98% کیسز میرے پاس جو کلینک پہ آئے ہیں اس طرح کی جو فورتھ کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس میں میں نے جب پارو سسپیکٹڈ ان کو جو ہے وہ پرسکرائب کیا ہے اپنے لکھ کے دیا ہے کہ پارو سسپیکٹڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اس چیز کا ٹیسٹ کروایا تو وہ واقعی ہی پارو وائرس پوزیٹیو تھے تو بیسیکلی جو پارو وائرس یہ کرتا کیا ہے یہ باڈی کے اندر جا کے کیا کرتا ہے یہ باڈی کے اندر جا کے یہ کرتا ہے کہ یہ from oral mucosa from mouth to the anal opening یہ پورے جی آئی ٹی ٹریک پر چھوٹے چھوٹے پین پوائنٹ ہیمریجز بنا دیتا ہے جس طرح پولٹری میں انڈی کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ہیمریجز ہیں یہ سلفنگ آف کرتے ہیں انٹسٹائنل سلفنگ آف کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو بلڈ ہے وہ اس پار آتا ہے کمپلیٹ پیتھوجینسز اس کا جو سائیکل ہے جو باقی تاری چیزیں وہ definitely you can get it from any pathology book اور any medicine book میں آپ کو صرف practical based knowledge دوں گا کہ practically ہم اس کو یہ چیزیں اس لئے بتانا امپورڈنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں پاروو وائرس کیا ہے اور اگر آپ سے کلائنٹ یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں اس ڈیزیس کے بارے میں بتائیں تو آپ سب سے پہلے اس کو اس کا لیول بتائیں گے پھر آپ اس کے بعد اس کو اس کی prognosis بتائیں گے اس کے chances of survival بتائیں گے and then آپ جو ہے وہ اس کو اس کے treatment کے اوپر agree کریں گے اور اگر وہ treatment کے اوپر agree ہو جاتا ہے تو treatment کے اندر جو consequences ہیں جو اس کے lose hope اس کے جو ہے وہ مطلب اس کی جو negative points ہیں treatments کے تو آپ وہ بھی اس کو guide کریں گے تاکہ اس کو پتا ہو ہمارے vets کے ساتھ اصل میں problem یہ ہے کہ ہم لوگ treatment تو start کر دیتے ہیں اور کچھ vets ایسے ہیں جو کہ as a guarantee honor کو provide کر رہے ہیں ہم جو treatment کر رہے ہیں اس میں وہ proper guarantee دیں گے تو ہم اس کو client کو guide کریں اس کے بعد جب ہم guarantee دے دیتے ہیں کسی بھی چیز کی تو honor ہم پہ stick کر جاتا ہے اور اس کے بعد خدا نخواستہ کمی بیشی ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے تو honor کا blame وہ directly wet کے اوپر آتا ہے تو ابھی ہماری فیلڈ اتنی develop نہیں ہوئی کہ ہم ان blames کو face کر سکیں اور ان blames کو برداشت کر سکیں ابھی ہمیں بہت ساری development کی ضرورت ہے بہت ساری ہمیں awareness کی ضرورت ہے تو جب یہ awareness ہوگی تو انشاءاللہ اللہ باقی معاملات بھی ہمارے cover ہو جائیں گے تو اب جو چونکہ یہ ویڈیو کافی زیادہ lengthی ہو گئی ہے تو اب ان کی جو step by step جو treatment ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ آپ کو نیکس ویڈیو اس کے part 2 میں میں آپ کو explain کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسی treatment کے اوپر stick کر دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی treatment کے اوپر stick کریں اگر آپ کے پاس اچھا option ہے تو definitely you can use it آپ اس کو apply کر سکتے ہیں but اس کو جو ہے وہ لازمی آپ share بھی کیجئے اور link جو ہے ویب سائٹ کا میری description میں ہوگا اس ویڈیو کی description میں ہوگا آپ ویب سائٹ کو بھی visit کی دیئے خاص طور پر جو ہمارے colleagues ہیں جو young students ہیں جو اب study کر رہے ہیں تو وہ جب اس کو دیکھیں گے ویب سائٹ کو visit کریں گے تو ان کو بہت ساری جو knowledgeable جو چیزیں ہیں جو ان کو study کرنا چاہئے جو ان کو دیکھنا چاہئے تو وہ ان کو انشاءاللہ ملے گی تو میں ابھی next video upload کر رہا ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس کا treatment plan ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے understand کر سکتے ہیں